کرونا وائلس والے سلسلے کو شروع ہوئے پاکستان میں تقریباً تین منت سے اوپر ہو چکے ہیں اور ان تین مہینوں میں سکولز اور کالجز بند پڑے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی بھی پیرنٹ یہ نہیں چاہے گا کہ ان کے بچے کو کوئی ایسی بیماری لگے جس کا ابھی تک کوئی علاج ہی نہیں ہے حالانکہ وہی پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کر مارکٹس اور مالز وغیرہ میں گھوم رہے ہیں خیر یہ ٹاپک کسی اور طرف سلا دے گا ٹاپک ابھی یہ نہیں ہے ٹاپک ہے کہ سکولز اور کالجز بند ہونے سے ٹیچرز اور انسیٹوشنز پر کیا کرٹیکل ایمپیکٹ پڑا ہے اور وہاں پر جو دوسرا سٹاف کام کرتا ہے ان پر کس طرح کا اثر پڑا ہے وہ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا اور اس ویڈیو میں صرف ٹیچرز کے پرسپیکٹیو سے بات نہیں کروں گا بلکہ پیرنٹس اور سٹوڈنٹس کے پرسپیکٹیو سے بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کیا سوچتے ہیں اس سارے سینریو کے بارے میں اور میرا آپ لوگوں کو مشہور ہوگا کہ آپ ایک دفعہ پوری ویڈیو دیکھ کے پھر کوئی کمنٹ کریں سب سے پہلے سٹوڈنٹس کی بات کر لیتے ہیں ان کا کیا ہے ان کو جب سے یہ پتا چلا ہے کہ انہوں نے اگزیم نہیں دینے اور وہ اگلی کلاس میں پروموٹ ہو چکے ہیں تو ان کا تو گھر بیٹھ ہی دوبائی لگ گیا ہے نہ کوئی پڑھائی کی ٹینچن نہ انہوں نے اگلی کلاس کی بکس لی ہیں پورا دن یا تو موبائل پر پبجی کھیلتے رہتے ہیں یا اگر ان کے پاس اچھا پیسی ہے تو وہ کوئی اور گیم کھیلتے ہیں اور اگر گھر کے کاموں کی بھی بات کریں تو وہ زیادہ کیا کرتے ہیں فلٹر سے جا کر پانی بھر لاتے ہیں دودھے وغیرہ لے آتے ہیں سبزی لے آتے ہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کرتے وہ پورا دن یعنی ان کے دونوں ہاتھ گھی میں اور سار کڑائی میں وہ والا حساب ہے ہاں ان میں سے بھی کچھ ایسے شروعنٹ ہیں جن کو فکر ہے اور انہوں نے نئی بکس لے کر تھوڑا سا پڑھنا شروع کر دیا آگے کلاس کا لیکن ان کی تعداد گینی چونی ہیں اچھا پیرنٹس کے پرسپیکٹیو کی بات کر لیتے ہیں اب میں جس ایریا میں رہتا ہوں نا وہ اتنا بڑا علاقہ تو نہیں ہے لیکن وہاں پر آلماس پندرہ سولہ سکول ہیں اور وہ سکول اتنے بڑے سکول نہیں ہوتے مطلب بس ایک رنڈ کی بیلڈنگ لی ہوتی ہے کسی ایک بندے نے جس کا رنڈ تیس سے پچاس ہزار کے قریب ہوتا ہے اور موسلی اس میں دو فلورز ہوتے ہیں اور ہر فلور پر تین سے چار روم ہوتے ہیں اور بچے بھی ان کے پاس سو سے ڈیٹھ سو ہوتے ہیں یا میکسیم اگر لگایاں تو دو سو ہوتے ہیں اور ہر بچے کی فیس پانچ سو سے لے کر ہزار کے درمیان میں ہوتی ہے زیادہ بھی ہوتی ہے لیکن موسلی ان کے درمیان ہی ہوتی ہے اور وہاں پر جو ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں یا موسلی فیمل ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں انہیں وہ پانچ سے سات ہزار بڑی مشکل سے مہینے کا پی کرتے ہیں اب فرض کریں کہ ایک بندے کے چار بچے ہیں اور ہر بچے کی وہ فیس سپوز ہزار روپے دے رہے ہیں منتلی تو ٹوٹل ایک منت کا اس کا کتنا خرچہ لگ رہا ہے چار ہزار پی آئے یہ ابھی اس میں سٹیشنی کا خرچہ نہیں ڈالا ان کا ڈیلی کا خرچہ نہیں ڈالا یہ صرف فی کی بات کر رہا ہوں یونیفارم وغیرہ کا وہ سارا کچھ نکال دیا سائٹ پہ تو اگر تین منت کا حساب لگایا ہے تو اس بندے کا لگ گیا بارہ ہزار اب وہ بندہ سوچے گا کہ اگر سکول تو بند ہے تو میں سکول کی فیس کیوں دوں جب سکول کھلیں گے تو میں بچوں کو کسی اور سکول میں بھیج دوں گا کیونکہ میڈل تک بچوں کے تو بورڈ کے پر ہوتے نہیں ہیں تو کوئی ایسی رسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے اسی سکول میں رہنا ہے تو پیڑنٹس پریفر کریں گے کہ سکول ہی چینج کر لیں کیونکہ ایک چھوٹے سے ایریا میں اتنے تو سکول ہیں ایک چھوٹ کے دوسرے سکول میں جانا کوئی ایشو نہیں ہے ہم کے لیے اور رہی بات یونیفارم اور بکس کی تو یونیفارم آلموس ہر سکول کا سیم ہی ہوتا ہے صرف شرط تھوڑی بہت چینج ہوتی ہے اور اگر بکس کی بات کریں تو بکس موسلی جو ہیں ایریا میں سیم ہی ہوتی ہیں اگر ہو تو ایک دو بکس چینج ہوتی ہیں اور ویسے بھی جب کرونا کی کہانے سٹارٹ ہوئیتی تو بچے اپنی کلاسز پوری کر چکے تھے اب تو انہوں نے نئی کلاسز میں جانا ہے تو بکس تو انہوں نے ویسے بھی نئی لینی پڑے گی تو بکس والا سلسلہ تو ویسے ختم ہو گیا تو اگر ایک بندہ تین مہینوں بعد یونیفارم اور تھوڑی سی بکس لے کر اپنا دس سے بارہ ہزار بچا رہا ہے تو وہ کیوں نہیں بچائے گا اور میں اس کی مجبوری سمجھتا ہوں کیونکہ وہ بھی کتنا کمار ہے وہ بھی اتنا زیادہ تو نہیں کمار رہا ہے چھوٹے علاقے میں لوگ اتنا زیادہ کماتے بھی نہیں ہیں تو اس ساری سیچوشن کے بعد نکلتا ہے تیچرز کا پرسپیکٹیو کیونکہ جب پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم نے فیس نہیں تینی تو انسٹیٹوشن کہتے ہیں کہ جب فی نہیں مل رہی ہمیں تو ہم تم لوگوں پہ کسی اس کا کریں چلو بھئی نکلو یہاں سے یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ تین مہینوں سے تیچرز جو ہیں ان کو فارق کیا ہوا ہے کیونکہ چھوٹے جو سکول ہیں ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ تین مہینے تک تیچرز کو گھر بٹھا کر جو ہے وہ پی دیتے رہے ہیں ہاں ان چھوٹے ایریاز میں ایک سکول ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر پیرنٹس کا پڑا ٹرسٹ ہوتا ہے وہاں پر بچوں کی تعداد ہزار سے بھی زیادہ ہوتی ہے ماننگ میں اور ہزار سے زیادہ ہوتی ہے ایونگ میں کیونکہ وہ سکول بہت پرانا ہوتا ہے اور وہاں پر موسیلی بچے نائن ٹینٹ کرنے کے لیے یا انٹر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ اگلے پورے سال تک اگر وہ گھر بیٹھ کے آرام سے کھائے نا کوئی بھی کام کیے بغیر تو وہ یشی کر سکتے ہیں لیکن وہ لوگ اتنے حرام خور ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے ٹیچرز کو فارق کیا ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ چلو بھئی نکلو یہاں سے حالانکہ وہ آرام سے پی کر سکتے ہیں لیکن بیغیرتی کی انتہا ہے اور یہ بھی جتنی بھی میں نے بات بتائی نا یہ میں چھوٹے سکولز ہی بات کروں بڑے سکولز پہ تو میں آئے ہی نہیں جن میں پیرنس پی کر رہے ہیں جن میں کپس ہو گیا ایل جیس ہو گیا یونیک ہو گیا ایجوکیٹر وغیرہ یہ بڑے بڑے جو ہیں مگرمچ ان کی میں بات ابھی تک نہیں کر رہا پہلی بات ان کی فی جو ہے وہ نارمل سکولز سے چار سے پانچ گنا زیادہ ہوتی ہے ٹیچرز کی پی بھی کوئی اتنے زیادہ نہیں ہوتی پندرہ سے بیس کے بیچ میں یہ بڑی مشکل سے پی کرتے ہیں اور ان سکولز میں ایک آنی ہوتی ہے ویزنگ کیچر کی یعنی کہ یہ ٹیچر رکھتے ہیں وہ صرف دو تین لیکچر پڑھانے آتا ہے پھر اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے یعنی کہ جیسے میں فیزکس پڑھاتا ہوں میں جاؤں گا 9-10 کو فیزکس پڑھاؤں گا پھر اس کے بعد آ جاؤں گا تو ان لوگوں نے بہت سے ایسے ٹیچرز کو فارغ کیا ہے یہ بہانہ لگا کہ آپ تو ہمارے پاس وزیٹنگ پہ ہیں آپ ہمارے پرمنٹ ٹیچر نہیں ہیں اس لئے ہم آپ کو فارغ کر رہے ہیں آپ کو کوئی پی نہیں دیں گے اور اوپر سے تو ان کی موجے لگیں گیا کہ نہ بجلے کا بل ہے نہ چھوٹے ورکرز کو پی کرنا ہے نہ ٹیچرز کو نہ زیادہ پی کرنا ہے اور پیرنٹس بھی پی کر رہے ہیں ان کو فی یعنی ان کا بھی اچھا خاصا دوبئی لگا ہوئا ہے بیٹھے بیٹھے اچھا اب اس پورے معاملے کا سلوشن کیا ہے موسٹلی ایسے کریٹیکل معاملے میں بندہ گورنمنٹ کی طرف دیکھتا ہے کہ یار وہ کچھ سلوشن نکالیں گے لیکن وہ خود اس معاملے میں چرس کا ٹیکل لگا کے بیٹھے ہیں ہمیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے پارکس اوپن کر دی ہیں بچے پارکس میں کھیل رہے ہیں مالز اوپن کر دی ہیں مارکٹس اوپن کر دی ہیں بچے پیرنٹس کے ساتھ مالز اور مارکٹس میں گھوم رہے ہیں یعنی مجھے یہ ڈبل سٹینڈر سمجھ نہیں آیا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سکول کھولو اگر کورونا ہے تو سکول کالج کھولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ڈبل سٹینڈر نہیں سمجھا رہا کہ سب کچھ اوپن کر دی ہے لیکن یہ اوپن نہیں کر رہے یعنی بند کرنا ہے تو سب کچھ بند کرو کھولنا ہے تو سب کچھ کھولو بلکہ وہ تو اُلٹا گیا نا کہ اگر ہمیں پانچ سال بھی سکول بند رکھنے پڑے تو ہم رکھیں گے یعنی اگر آپ ایڈوکیشن سسٹم کو ایک کاروباری سمجھے تو کیا اس کاروبار سے لوگ وابستانی ہے لوگوں کا گھر بار نہیں چل رہا کیا جو ٹیچرز ہیں ان کے بچوں کو بھوگ نہیں لگتی یا ان کے گھر میں منو سلوہ آتا ہے اوپر سے اور وہ اس کے اوپر گزارہ کر رہے ہیں تو اب وہ ٹیچرز تین مہینے سے جو فارغ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان میں سے میں نے دیکھا ہے کہ رمضان میں ایک بندے نے سوسٹ کر لی تھی اور بھی میں نے سنی ہے کہانی ہیں کہ ٹیچر نے سوسٹ کر لی یعنی میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہے کہ اس ٹیچرز کے حالات کتنی رہا خراب ہیں آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اور یہ تو کہانی سکولز کی ہے کالجز میں بھی سیم ایسی کہانی ہیں کچھ کالجز ہیں جو پے کر رہے ہیں جیسے پنجاب گروپ آف کالجز ہے وہ میں نے سنیا کہ پے کر رہے ہیں اور میں جس کالجز میں پڑھاتا ہوں وہ بھی ہمیں پے کر رہے ہیں لیکن کب تک وہ پے کریں گے تین مہینے انہوں نے پے کیا ہے لیکن اگر بچے فی نہیں دیں گے تو وہ بھی مجبور ہیں وہ بھی ہمیں کہیں گے کہ نہیں ہے چلو افاری گو جو تم لوگ بھی یہاں سے اور اگر آپ کی ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم تو ویسی خراب ہے دیفیکٹیو ہے تو اس کے لئے انڈیویڈیل ٹیچر تو نہیں کچھ کر سکتا وہ تو گورنمنٹ کچھ سٹیپس لے گی کریکلم اچھا کرے گی کیونکہ ٹیچر کو تو جو کریکلم ملے گا اس نے تو وہی پڑھانا ہے وہ تو اپنی پوری افرٹ کر رہے ہیں جو ان کو دیا گیا کام وہ وہ کریں یہ کام گورنمنٹ کا ہے ایڈوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کا تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور میرے آپ لوگوں کو مشہور ہے کہ آپ لوگوں کے آس پاس جو ٹیچر ہیں ان کا حال چل پوچھترا کریے آپ کو فائنانشل سپورٹ کی بات نہیں کر رہا میں صرف حال چل پوچھنے تاکہ ان کو حوصلہ ہوتا رہے کہ کوئی ہے لوگ پرواہ کر رہے ہیں خیر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں نہ کریں سبسکرائب کریں نہ کریں آپ کے مرضی باقی خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ